سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی اور کارن پولارڈ کو بہترین کھلاڑی مانتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبئی کی ٹیم سے آخری گیند پر ہارنے کے باوجود دھونی نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر آپ بھی سلام کریں گے اور خاص اور پر دوستو پولارڈ کی بلے بازی پر کیا کہہ گئے دھونی وہ بھی آپ کو بتائیں گے پر انتو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پیل کون جیتے گا چینل یا ممبئی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکس کا سب سے زیادہ رومانچک مقابلہ کھیلا گیا چیمپئن سٹیموں کے بیچ میں آپ کو بتا دے کہ ممبئی اور چینل یا کی ٹیم کے بیچ میں ایک کھمہ سان مقابلہ دلی کے ارنچ اٹلی سیڈیو میں کھیلا گیا میچ اتنا زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا کہ آخری آور کی آخری گیند تک بتا پانا مشکل تھا کہ کونسی ٹیم ویجائی بنے گی کہ تبھی پولارڈ نے چمتکار کر دیا اور پھر تو اتحاسی رچا گیا اسو مقابلے کی شروعات ہوتی ہے روحی شرما کے ٹاس جیتنے کے ساتھ جن کا فیصلہ اپنی ٹیم کے لئے کی اندبازی کا رہتا ہے بلے بازی کا نیوتا ملنے پر چینل یا کی ٹیم کی شروعات بھلے ہی اچھی نہیں رہی تھی لیکن اس کے بعد موین علی اور ڈپلیسز نے تھماکہ کیا ڈپلیسز نے اپنی پاری میں جہاں پچاسا جڑا تو وہی موین علی بھی اٹھاو ونڈن چڑھ چکے تھے اور پاری کے گیارویں اوور تک ہی چینل یا کی ٹیم سو کا آکھڑا پار کر چکی تھی کہ تبھی موین علی فاف ڈپلیسز اور رینہ کا وکیٹ بیک ٹو بیک گر گیا چینل یا کی ٹیم انڈر پریشر آ چکی تھی کہ تبھی رائیڈو اور جڑے جا کا دوفان آیا اتنا ہی نہیں دوستو رائیڈو نے تو ستائیس گیندوں میں پہتر رن تک جڑ دیئے تھے ساتھ چھکے اور چار چوکے لگائے اور دوستو جڑے جا اور رائیڈو کی اسی پارٹنرشپ کے چلتے انتی موورس میں چینل یا کی ٹیم سیدھا دوستو سے اٹھ کر دوستو اٹھارو تک پہنچ گئی ممبئی کی ٹیم کو جیتنے کے لیے دوستو انیس کا لکشے ملا زائر سی بات ہے کہ لکشے آسان نہیں تھا لیکن جس ٹیم میں پولارڈ اور پانڈیا جیسے کھلاڑیوں تو سب کچھ آسان ہوتا ہے حالانکہ لکشے کا چیز کرنے اتری ممبئی کی ٹیم کی شروعات بھی کافی اچھی تھی سپتان روحی شرما رن تو لگا رہے تھے لیکن پینتیس رن سے زیادہ نہیں لگا پائے تو وہیں ڈیکوک بھی اٹھتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن ممبئی کی ٹیم کی بھی بیک ٹو بیک وگٹس کرتے چلے گئے سوری کمار یادہ بھی فلوپ رہے کہ تب ہی میدان میں توفان آیا کارن پولارڈ نام کا دوستو اس کھلارڈی نے آج توفانی بلے بازی کی پریبھانشہ بدل دی سترہ گیندوں میں نہ صرف پچاسا جڑا بلکہ اپنی اسی پاری میں آٹھ چھکے جڑ کر تین سو کے سٹرائکرٹ سے لگاتار بلے بازی کرتے رہے کرنال پانڈیا نے بھی اہم رول نبھایا ان کے ساتھ مل کر پتیس رنڈ بنائے اب مقابلہ اپنے انتی موورس میں پرویش کر چکا تھا بارہ گیندوں میں اکتیس رنچ آئیے تھے کہ تب ہی ہارڈک پانڈیا نے سیم کے رنڈ کو دو چھکے جڑ کر میچ کو آدھا فینش کر دیا اور آخری آور میں جب جیتنے کے لئے سولہ رنڈ چاہیے تھے تو پولارڈ نے توفانی بلے بازی سے چوکے اور چھکے جڑ کر اور انتیم گیند پر دو رنڈ لے کر مقابلے میں اپنی ٹیم کو جتا دیا لیکن دوستو ہار نے کے باوجود دھونی کے چہرے پر سمائل تھی اور نوہ نے جو کہا اس سے سب کا دل جیت لیا آپ کو بتا دے دوستو کہ ہار کے بعد دھونی ہے کہا میرے نظری میں مقابلے کی جیت اور ہار کیول آپ کے ایکزیکیوشن پر ڈیبینڈ کرتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے گیند باز اس میں پوری طریقے سے فیل رہی دوستو انیس کے لقشے کو ڈیفینڈ کرنا گیند بازوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور اگر وہ اس میں ناکامیاب ہوئے تو یہ ان کی گلتی ہے اتنا ہی نئی میچ کے کئی لمحوں پر ہم نے کچھ اہم کیچ بھی چھوڑے جس نے ممبئی کی ڈیم کو جیتنے کے دوسرے بردان بھی دیے اور میرے نظری میں یہی ایک پور ایکزیکیوشن ہوتا ہے وقت وقت پر کیچ چھوڑنا یا پھر بلے باز کے آپ کو چوکے اور چھکے جڑ کر آپ پوری طریقے سے اپنی لائن اور لینڈ سے بھڑک جاتے ہیں تو وہی غلط فیصلے آپ کی ڈیم کو ہرواتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹیم کی سبھی کھلاڑیوں کو یہاں سے کافی کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ آگے چل کر بلے بازی نہیں بلکہ گیند بازی پر بھی اور زیادہ اچھے سے کام کیا جا سکے حالے گر میں دل سے پولارڈ کی بلے بازی کی تعریف کرنا چاہوں گا ایسے ٹونمنٹس میں آپ کیول بڑے شوٹس لگانے کے لئے میدان میں آتے ہیں اور انہوں نے بلکل ویسا ہی کیا انہوں نے اپنی ٹیم کے لئے سترہ گیندوں میں ہی اردشہ تک جڑ دیا اور اسی سے ہمارے گیند بازوں پر اصلی دواب بھی بنا زیادہ سے بات ہے کہ اس جیت کے اصلی حق دار کارن پولارڈ ہے اور انہوں نے اس جیت کو کمایا ہے آج تو ان کی بلے بازی کا میں بھی فین بن گیا دوستو ہارنے کے باوجود دھونی نے گلتیاں ضرور بتائی لیکن وہ پولارڈ کی ہی تعریف کرتے نظر آئے پرنتو پولارڈ کی بلے بازی کو واقعی میں آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ممبئی اور چیننہی کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے سانس روک دینے والے میچ میں آخری گیند پر کیسے ممبئی کی ٹیم جیتی وہ تو آپ کو بتائیں گے پرنتو اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پیل کون تھی ٹیم جیتے گی ممبئی چیننہی یا کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کا بے حدیر رومانچک وہ سانس روک دینے والا میچ چیننہی اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں دلی کے ارن جیٹلی سٹیڈیم میں کھیلا گیا آپ کو بتا دیں دوستو کہ انتیم پلوں میں مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک ہو چکا تھا کہ انتیم اوورس میں بتا پانا مشکل تھا کہ کونسی ٹیم ویجائی بنے گی اس میچ کی شروعات کی بات کری جائے ممیچ میں ٹاوس جیتا روحی شرمانے اور اپنی ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی کا فیصلہ چنا اب دوستو پہلے بلے بازی کرنے اتری چیننہی کی ٹیم کی شروعات بھلے ہی اچھی نہ رہی ہو رتراج گیک پر بھلے ہی چار رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد فافٹ پلیسز اور موین علی نے مل کر اپنے اردشہ تک پورے کیے اور ٹیم کو پاری کے گیار میں اوور تک سو کے پار پہنچا دیا تھا دوستو ان دونوں کھلاڑیوں کی توفانی پاری کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ چیننہی کی ٹیم بڑے آرام سے ہی بڑا سکور بنا دے گی لیکن پھر موین علی فافٹ پلیسز اور یہاں تک کی نئے نویلے بیچمن سوریش رہنا تک ماتر دو رن پر آؤٹ ہوتے نظر آئے بیک ٹو بیک وکٹس گرنے کے بعد پریشر چیننہی کی ٹیم پر بن چکا تھا لیکن تب ہی میدان میں انٹری ہوئی رویندر جڑے جا وامباتی رائیڈو کی اور دوستو پھر رائیڈو نے وہ کر کے دکھایا جس کے لئے وہ پہچانے چاہتے ہیں دوستو ماتر بیس گیندوں میں رائیڈو نے نہ صرف اپنا ارد شدک پورا کیا بلکہ چیننہی کی ٹیم کو تیز طرح رفتار سے ڈیڑھ سو کے پار لے گئے اسی بیچ جڑے جا نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اپنی بائیس رنوں کی پاری سے جڑے جانے ٹیم کے لئے اہم رن جٹائے تھے اور جب رائیڈو نے دوستو اگلی ساتھ گیندے اپنی پاری کی اور کھیلی تو ان میں بھی انہوں نے بائیس رن لگا دیئے تھے کل ملا کر دوستو رائیڈو نے اپنی پاری میں ساتھ چھکے چار چوکوں کی مدد سے ماتر ستائیس گیندوں میں بہتر رن جڑ کر چیننہی کی ٹیم کو نہ صرف دوستو کے پار پہنچایا بلکہ ان کے بلبوتے پر ہی چیننہی دوستو اٹھانہ رن بنا پائی تھی ممبئی کی ٹیم کو جیتنے کا لکشے ملا دوستو انیس رنوں کا اور اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری دوستو ممبئی کی ٹیم کی شروعات بھی دھماکے دار تھی دیکھتے ہی دیکھتے کونچن ڈیکوک اور روحی شرما اپنی پارٹنرشپ کو ستر کے پار بھی لے گئے اسی بیچ ڈیکوک نے اٹھائیس میں اٹھتیس تو وہیں روحی شرما نے تو چوبیس میں ہی پینتیس رن جڑ دیے تھے لیکن دوستو دھونی کی چطرائی سے جہاں پاری کے آٹھویں اوور میں روحی تو آئٹ ہوئے تو وہیں اگلے اوور میں سور کمار یادب اور اس سے اگلے یعنی کے دسویں اوور میں کونچن ڈیکوک آؤٹ ہو گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ چیننہی کی ٹیم نے ممبئی کی ٹیم کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی ہے اور آسانی سے میچ کو بھی جیت جائیں گے لیکن تب ہی میدان میں آئے پولارڈ اور ایسی تباہی مچا کر رکھ دی جس نے پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا تھا دوستو پولارڈ کی دھاکڑ بلے باسی کو دیکھ دھونی کے ماتے پر بھی پسینہ تھا کیونکہ اس کھلاڑی نے میدان میں آتے اتنے چھکے اور چوکے جڑے کہ ابھی تک تو شاید اس سیزن میں کسی کھلاڑی نے نہیں جڑے ہوں گے آئی پیل دوزار اکیس میں سب سے تیز اردشہ تک لگایا اس میچ میں پولارڈ نے ماتر سترہ گیندوں میں ہموئی کریس کے دوسرے چھوڑ سے کرنال پانڈیا بھی ان کا جم کر ساتھ دے رہے تھے دوستو کرنال پانڈیا نے بھی 32 رن لگا دیئے تھے جس کے چلتے اب 180 پر پہنچ گئی تھی ممبئی کی ٹیم ابھی سیم کرن نے ٹیم کا کمبیک کراتے ہوئے کرنال پانڈیا کا وگٹ دلا دیا لیکن ہم میدان میں پولارڈ سے بھی خطرناک بیٹسمن ہاردک پانڈیا آ چکے تھے جیتنے کے لئے ممبئی کو 12 گیندوں میں 31 رن چاہیے تھے کہ تبھی پاری کے 19 اوور میں پانڈیا نے دو لگاتار چھکے جڑ دیئے سیم کرن کو ایسا لگ رہا تھا کہ ممبئی کی ٹیم اس میچ کو جیتی چکی ہے لیکن تبھی سیم کرن نے پانڈیا کو آؤٹ کر کے چیننے کا سالڈ کمبیک کرا دیا اب جیتنے کے لئے ممبئی کی ٹیم کو آج گیندوں میں 17 رن چاہیے تھے جیتنے کے لئے ممبئی کی اول ایک ہی امید تھی اور وہ تھے کارن پولارڈ لیکن دوستو پھر اسی اوور کی آخری گیند پر سیم کرن نے نشم کا بھی وگٹ دلا کر چیننے کی ٹیم کو لگ بگ جتا ہی دیا تھا انتیم اوور میں جیتنے کے لئے 6 گیندوں میں 16 رن چاہیے تھے مقابلہ حد سے زیادہ رومانچک ہو چکا تھا اور گیند بازی پر آئے تھے لنگی انگیڈی دوستو پہلی گیند پر تو پولارڈ کو کوئی رن نہیں ملا نہ ہی انہوں نے سنگل لیا لیکن اگلی دو گیندوں پر لگاتار بیک ٹو بیک دو چوکے جڑ دیئے جیتنے کے لئے ممبئی کی ٹیم کو تین گیندوں میں ماتر 8 رن چاہیے تھے لیکن اگلی گیند پر پھر کوئی رن ہی نہیں آیا اور اب ممبئی کی ٹیم کو دو گیندوں میں 8 رنوں کی درکار تھی کہ تبی اس آور کی پانچویں گیند پر پولارڈ نے چھکا جڑ کر میچ کو لگبا ختم کر دیا حالکہ اس آور کی آخری گیند پر پولارڈ آؤٹ ہو سکتے تھے لیکن ٹیم کو جتانے کے لئے وہ دوسرا رن دوڑ پڑے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے جس کے بعد دوستو آخری گیند پر ممبئی انڈینز کی ٹیم اس ہارے ہوئے میچ کو جیت گئی پر دوستو پولارڈ کی 34 گیندوں میں 87 رنوں کی اس دھاکڑ پاری نے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا جس کی وجہ سے ہی دوستو ممبئی کی ٹیم مقابلے کو جیت گئی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے چینے کی ٹیم کس کھلاڑی کی گلتی کی وجہ سے ہاری نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ممبئی کی ٹیم کے خلاف جڑے جا اور رائیڈو کا ایسا طوفان آیا کہ پوری ممبئی کی ٹیم ان کے طوفان میں اڑ گئی لیکن رائیڈو اور جڑے جا کی بلے بازی کا ویڈیو تو آپ کو دکھائیں گے پر انتوس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کون ایک بہتر ٹیم ہے چینے یا ممبئی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو آئی پیل 2021 کا یہ سب سے زیادہ رومانچک مقابلہ چینے اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں ارون جیٹلی سٹیڈیم میں روحی شرما کے ٹاؤس جیتنے کے ساتھ شروع ہوا اور دوستو روحی شرما نے بڑی چلاگی سے دلی کے اس میدان پر ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کا بھی فیصلہ کیا دونی کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ پہلے گیند بازی ہی چنتے کیونکہ یہ پچھ بعد میں بھلے بازی کرنے کے لئے زیادہ ساہیک ہے خیر دوستو جب دھونی کی ٹیم کی طرف سے رتراج گائکورڈ اور فاف ٹپلزز میدان میں اوپننگ کرنے آئے تو نظارہ کچھ اور ہی تھا آپ کو بتا دے کہ چوکہ جڑ کر گائکورڈ نے پاری کی شروعات ضرور کری تھی لیکن پہلے ہی اور میں وہ اپنا وگٹ گوا بیٹھے بولٹ کے گیند پر کورز کی طرف سے شاٹ لگا رہے گائکورڈ پانڈیا کو اپنا کیس ساما بیٹھے تھے اور اب میدان میں دوستو فاف ٹپلزز کا ساتھ دینے آئے موین علی اور اس کے بعد دوستو دونوں کھلاڑیوں نے ایسی توفانی بلے بازی کری جسے دیکھ کر روحی شرمہ کے بھی ماتے پر پسینہ آ گیا تھا دوستو چوکے اور چھکوں کی بارش کرتے ہوئے فاف ٹپلزز اور موین علی نے مل کر ممبئی کی ٹیم کے ہر ایک گیند باز کو خدیڑ کا رکھ دیا آپ سب ہی اسی باز سے اندازہ لگا سکتے کہ پہلے اوور میں وگٹ گرنے کے بعد گیارویں اوور تک یہ پارٹنرشپ رہی اس بھی چاہے جسپرید بوم رہا ہو چاہے ٹرینٹ بولٹ یا پھر راہل چہری کیوں نہ ہو چوکے اور چھکوں کی بارش کرتے ہوئے جہاں موین علی نے پانچ چھکے اور پانچ چوکے جڑ کر چھتیس گیندوں میں اٹھاون رن جڑ دیئے تھے تو وہیں ڈپلزز تو ان سے ایک قدم آگے ہی نکلے اٹھائیس گیندوں میں اپنا پچاسا پورا کر چکے تھے دوستو فاف ڈپلزز اتنے ہی نہیں دوستو ڈپلزز نے پاری کے گیارویں اوور میں بھمرا تک کو لگتار دو چھکے جڑ کر چینہی کو سو کے پار پہنچا دیا پرانتو اسی اوور میں جہاں موین علی کا وگٹ گرا